اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو نماز میں ترطیب سے پڑھنا ہی درست ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چلے گی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلانا بھی صدقیں جاریہ ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستو سے گزارشی کیا آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں اور دوسرا سوال کی خوران کا جو آرڈر ہے وہ اس میں ہی پڑھنا چاہیے پہلی رقات میں پہلا سورہ دوسری رقات میں دوسرا تو پہلی رقات میں اگر کوئی سور ناس پڑھ لیتا دوسری رقات میں کیا آئینے سوال کیا کیا اگر خوران کو یاد کر کے بھولنا گناہ کا باعث ہے تو کیا حدیث کو بھی یاد کر کے بھول جانا گناہ ہے انشاءاللہ حدیث کو یاد کر کے بھولنا کوئی گناہ نہیں یاد رکھ ایسی کوئی دلیل نہیں خوران کو بھی یاد رکھ کہ بھول جانے کا جو گناہ علماء نے کہا ہے وہ اس کے اوپر ہوں گا جو جانمجھ کر ہی اپنی کوتا ہی سے بھولے ہر آدمی کے لئے نہیں عمر کے حساب سے لوگ بھول جاتے ہیں خوران بھڑھاپے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں یاد دش کھو جانے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں ان کو پکڑ نہیں لیکن جو آدمی کوتا ہی کے وجہ سے ریپیٹ نہیں کرنے کے وجہ سے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا نوجوان ہیں سب کچھ ہے لیکن کیا کیا پڑھنا چھوڑ دیا خوران تو رکھ بھول گیا تو گناہ گا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعلیس حدیث ملفاز ہے کہ ان کو سروں کو اللہ کے رسول نے کچلتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہ سب کے لئے نہیں بھڑھاپے میں آدمی بھول جاتا ہے میموری کم ہونے سے ہو جاتا ہے بیماری سے ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ یاد ہے حدیث کی بھولنے کیا کیا وہ ایسا گناہ ہے تو نہیں حدیث کی بھولنے کے تعلیس ایسا کوئی گناہ نہیں ہے بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ قرآن کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے نمازوں میں اگر ترتیب غلط ہو جائے مطلب پہلے کوئی سورہ ناس پڑھ لیں اور بعد میں کوئی سورہ پڑھے تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو دیکھیں قرآن کو ترتیب میں نمازوں میں پڑھنا سنت ہے قرآن کو ترتیب میں پڑھنا نماز میں سنت ہے لیکن اس کے آگے پیچھے پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سورتوں کو آگے پیچھے پڑھا ہے کچھ نمازوں میں فجر میں بات کے سورے کو پہلی رکعت نے پڑھا اور پہلے آنے والے سورے کو بات کی رکعت نے پڑھا یہ ثابت ہے تو پتہ یہ چلا نمازوں میں قرآن کو ترتیب میں پڑھنا سنت ہے ترتیب نہ بھی ہو تو انشاءاللہ جس کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن ہمارے پاس ایک سونچ ایسی ڈیولپ ہو گئی قرآن ترتیب میں نہیں پڑھے تو نمازی نہیں ہوتی تو وہ ریپیٹ کراتے پوری نماز کو پوری نماز کو دھرانے لگاتے پوری پڑھو پھر سے یہ صرف سنت ہے اور سنت کے چھوٹنے سے نماز میں انشاءاللہ جس فرق نہیں پڑھتا ایک مرتبات میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک امام صاحب نے سورے ناس پڑھ دی ربانی میں ہو جاتا ہے انسان سے سورے ناس پڑھ دی تو ایک صاحب کو بہت غصہ آگیا اتنا غصہ آگیا کہ نماز توڑ کے پڑھے اب پڑھ کیا پڑھتا آگیا اب پڑھ اب تو تُو نے قرآن ہی ختم کر دیا پڑھی رکعت میں مغربتی ہو آپ کیا بڑھتا اور سب حسن اللہ لوگوں نے حسنہ شکریہ عجیب ہو گئے نا تو لوگوں کی یہ حالت ہے تو دیکھیں یہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے سنت ہے اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو ٹھیک ہے ہمیشہ ایسا نہیں کرنا ہمیشہ کوشش کرے گے جو پہلے اس کو پہلا جو بعد میں اس کو پڑھنے پڑھے لیکن ضرورت پڑھنے پہ آگے پیچھے ہونے میں انشاءاللہ اس کوئی حسن ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ